اتنی سادہ نہیں ہے ایک موقف آپ کا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ بھارتی معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس حد تک جو ہے وہ عمل دخل نہیں کرنا چاہیے ہمارا مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کو اتنی سادگی سے بھی نہیں لیا جا سکتا دیکھیں منصور میرے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے وہاں کی ہندو عبادی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان کے تو آئین میں بھی مذہبی جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے اور ہم سیکلورزم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سیکلورزم کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا نظریہ اور ہندو توہ نظریہ تقریباً ایک جس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم دوالک قومے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ہندو اور مسلم دوالک قومے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بالا دستی ہونی چاہیے اور مودی سمجھتا ہے کہ ہندو کی بالا دستی ہونی چاہیے اس لئے ہندو توہ اور دو قومی نظریہ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہندوستان کے عوام پہ آج میں مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ سیکلورزم کی طرف مائل ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہندووں مقامی ہندووں کا کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑی خوشی اور بڑی خوش آئند بات ہے اور بڑی حوصلے کی بات ہے اور بڑے اتمنان کی بات ہے کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس وقت تک حقوق نہیں مل سکتے جب تک وہاں کی ہندو آبادی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو اور ہندو آبادی ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور وہ وہاں کی جو ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہے اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں اور اس پہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ایک خوشی کی بات ہے کہ پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ہندو آبادی جو ہے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی مخالفت کر رہی ہے وہ مسلمانوں کو بھی بھارت کا برابر کا شہری تصور کرتی ہے اور ان کی حمایت کرتی ہے اور ان کی حمایت میں ہندو آبادی آنکھیں کھڑی ہو گئی ہے اس سے زیادہ اتمنان کی بات نہیں ہے